کیرل کی وائناڑ لوگ سوا سیٹ سے راہل گاندی نے چناؤ لڑا ہے اور اس کے علاوہ امیٹھی سے یہ لے کر یہ خبر آ رہی ہے چونکہ اس وقت امیٹھی میں راہل گاندی کے پوسٹرہ لگ گئے ہیں بی جے پی سے جہاں کے اندریہ منتری سمیتی ایرانی میدان میں ہیں پچھلی بار 2019 میں جب چناؤی مقابلہ دونوں کے بیچ ہوا تھا تو راہل گاندی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اس وقتی راہل گاندی کو ہرا دیا تھا چناؤ میں اور اس بار لگاتار ہاں اور نہ کی ستھی میں کانگریس آئے ہوئی تھی راہل گاندی آئے ہوئے تھے کل اس ویش خبر آتی ہے کہ سونیا گاندی نے راہل گاندی اور پریانکہ گاندی سے بات کی ہے اور اس ویش سونیا گاندی سے کل بات ہونے کے بعد اب یہ سوتروں سے جانکاری مل رہی ہے کہ راہل گاندی امیٹھی سے چناؤ لڑ سکتے ہیں فلال جو جانکاری گراؤن سے مل رہی ہے اس کے مطابق امیٹھی میں امیٹھی میں راہل گاندی کے پوسٹر لگائے گئے ہیں یعنی صاحب طور پر کل تین تاریخ ہے تین تاریخ کا مطلب کل لاس ڈیٹ ہے امیٹھی کے لوگ سوا چناؤں میں نامانکن کرچہ داخل کرنے کی اور اس سممند میں اگر دیکھا جائے تو کل کا دن بیعت اہم ہے اور سوتروں سے جو جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق راہل گاندی نامانکن کل بھریں گے باقی یہ بھی خبر پہلے نکل کرائی تھی کہ راہل گاندی کے لیے جو نومینیشن فرم ہوتا ہے وہ خریدا گیا ہے وہ لیا گیا ہے اور راہل گاندی کل اپنا نامانکن امیٹھی سے بھی کر سکتے ہیں چونکہ گاندھی پریوار کی لگاتار امیٹھی اور رائے بریلی سیٹ رہی ہے امیٹھی اور رائے بریلی ان دونوں لوگ سب سے سیٹوں اور پسو پیش کی ستیتی میں رائے بریلی سے سونیاں گاندھی چناؤں لگاتار لڑتی آئیں لیکن راجستان سے راجست سبھا سے وہ سانسط کے طور پر پچھلے ہی دنوں پہنچی ہیں سنسط کے اوپری صدر میں لیکن اس بیچ رائے بریلی سے کون چناؤں لڑے گا اور امیٹھی سے کون چناؤں لڑے گا یہ لگاتار سوال اٹھ رہا تھا آخر میں ابھی تک ستیتی پوری طرح سے صاف نہیں ہو پا رہی ہے کل تین تاریخ کو انتن تاریخ بتائی جارہی ہے نومینیشن فائل کرنے کی نامانکن پرچا داخل کرنے کی اور اس کو لے کر خبر جو سوتر سے مل رہی ہے کہ راحل گاندھی کانگریس کے پرتیاشی کے طور پر امیٹھی سے چناؤں لڑیں گے اور ایک بار پھر سے مقابلہ ان کا کیندری ہے منتری سمیتی ایرانی سے ہوگا اب یہ ستیتی بھی صاف ہو رہی ہے یہ جانکاری بھی مل رہی ہے کہ راحل گاندھی کے امیٹھی میں پوسٹر لگائے گئے ہیں اس کا مطلب تو یہی لگ رہا ہے کہ بلکل نامانکن کے آخری دن راحل گاندھی اپنا آگاز کریں گے امیٹھی سے چناؤں لڑنے کا کل نامانکن پرچا وہ داخل کر سکتے ہیں یہ جانکاری نکل رہی ہے کل نومینیشن کر سکتے ہیں راحل گاندھی تو بڑی جانکاریاں نکل کر سامنے آ رہی ہیں تو اتر پردیش کی چناؤتی اتر پردیش کا چناؤں رن اور دلچسپ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ راحل گاندھی نے نامانکن کی تیاری کر لی ہے باقائدہ ان کے پوسٹر لگے ہیں امیٹھی کا چناؤں بہت دلچسپ ہوگا کیا یہ اس لیے کیونکہ 2019 کے لوگصبہ چناؤں میں کیندریہ منتری سمرتی ایرانی نے راحل گاندھی کو ہرا دیا تھا راحل گاندھی لگاتار امیٹھی سے چناؤں جیتتے آ رہے تھے امیٹھی گاندھی پریوار کی پرمپراغت سیٹ کہی جاتی رہی ہے گاندھی پریوار سے لگاتار یہاں پر چناؤں جیتے گئے ہیں لیکن اس پرمپراغت کو 2019 میں امیٹھی کی جنتہ نے توڑ دیا تھا جب بی جے پی کی سمرتی ایرانی کو انہوں نے چناؤں جتایا تھا لیکن اس بار 2024 میں ایک بار پھر سے کیا ان دونوں دگٹوں کے بیچ مقابلہ ہوگا ستھتی فلحال یہی بنتی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ اس ملتی ایرانی بی جے بی کی طرف سے ہے امیدوار تو راحل گاندھی کے نامانکن کی تیاری کانگریس کر رہی ہے لیکن سوال یہ کتنی دیری کیوں ہاں اور نہ کے بیچ کیوں کانگریس آگے بڑھ رہی ہے آخر یہ گپ چپ طریقے سے کیوں سب کچھ چل رہا ہے کیا راحل گاندھی کی مرضی نہیں ہے کیا کانگریس پوری طرح سے وشوست نہیں ہے کیا کانگریس کو ہار کا ڈر ستا رہا ہے آخر اگر راحل گاندھی لڑ رہے ہیں تو کھل کر یہ آدھکارک طور پر کانگریس کی طرف سے بات سامنے نہیں آ رہی ہے اور آئیے راحل گاندھی سمیت جو لگاتار بیان نکل کر سامنے آ رہے ہیں اس پر ہم چرچہ کریں گے پہلے سیدھا رکھ ہم ہمارے تیم ہمانوں کا ایک بار پھر سے پریشہ کرا دیتے ہیں شیلنگ گرجر بی جے بھی پروکتہ ہے آر آر تیواری کانگریس سے ہیں آر آر تیواری صاحب بہت سواغت آپ کا راحل گاندھی نے وائنار کا میدان تو مار لیا اب امیٹھی میں لڑیں گے نہیں لڑیں گے وہ نہیں لڑیں گے تو کون لڑے گا لڑے گا جو لڑے گا اس کا نام کا کب اعلان ہوگا یہ کنفیوزن یہ لیٹ لطیفی یہ سٹیٹیجی ہے یا کیا ہے سر رویندر بھائی یہ تو مان لو آپ تھری نار تھری کی بھارتی جنتہ پارٹی اگر دیش میں کسی کے نام سے ڈرتی ہے تو اس کا نام ہے راحل گاندھی جس کے پتا نے سروچ بلیدان دیا جس کی دادی نے سروچ بلیدان دیا اپنے شریر کے گولیاں کھالی اور اپنے شریر کے چتھڑے اڑا دیے راحل گاندھی کے بنا دیش کی راجنیتی چل ہی نہیں سکتی اب راحل جی لڑیں گے راحل جی نہیں لڑیں گے یہ کوئی مدہ ہے کیا اچھا کانگریس کس سے ڈرتی ہے کانگریس کس سے ڈرتی ہے آپ کو چناؤ تو لڑوا دیا لیکن جنہیں وہاں پر آپ کی مدد کرنی تھی انہوں نے آپ کو ہرانے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑی اچھا کانگریس کو کس سے ڈر ہے راحل گاندھی وائنار سے جیت رہا امیٹی سے اگر ہائی کمان کہیں گے تو امیٹی سے بھی جیت کر گئیں گے راحل گاندھی کے سامنے کون ہائی کمان ہے سر راہل گاندھی کو کون کہے گا راحل گاندھی کو کون کہے گا کہ آپ پر چناؤ گرے یا نہ لڑے تیواری جی کل لاس ڈیٹ ہے امیٹھی میں نومینیشن فائل کرنے کی راحل جی کو اگر دیش میں ہمارے راشترے نیترت اگر کہیں گے تو چناؤں لڑیں گے ان کا پاریوار ایک سیٹ ہے وہ ہار گئے لیکن مند سے توڑی ہارے دیش کے اندر چار ہزار کلومیٹر گھومتا ہے راحل گاندھی چہ جار ساتھ سو کلومیٹر گھومتا ہے ایک سادہ رنسان سدھ اس کے ساتھ میں تو آپ نے تو ان کی بھات یہ جنتہ پارٹی کے تین سو تین والی سرکار نے صدر شتہ آپ نے نکاح ہٹا دی آپ نے ان کا گھر چھین لیا راحل گاندھی کا ایک ہی نعرہ ہے ڈرو مت اس دیش کے نفرت کے بازار میں پیار کی دکان پورے دیش میں وہ کیا ہے وہ کیا نہیں ہے لیکن دیش کی راجنیتی کا کیندر بندو ہے راجی گاندھی کے بعد میں اگر دیش میں مودی سرکار ڈرتی ہے تو راحل گاندھی کے لئے ڈرتی ہے اور دیش کا اگر ہمارا شیر سے نیترت راہل جی کو اگر آدھش دیتا ہے راہل جی لڑیں گے بلکل بلکل شیلیند جی یہ وپخش کے نیتا ہی کہتے ہیں کہ ایڈی ایڈی سی بی آئی کا ڈر دکھا کر اپنے میں شامل کر لے نیتاؤں کو تیواری جی پلیز ایک منڈ اور شیلیند جی یہ تو تیواری جی کہہ رہے ہیں بی جی پی کو بس ایک ہی نیتا سے لگتا ہے وہ ہے راہل گاندھی آپ دیکھئے کبھی بھی بارتی جنتا پارٹی نے ایڈی سی بی آئی کا دورپیوگ نہیں کیا ساری وپخشی پارٹیاں ماننیے سروچے نیائیلے میں یاچکہ ہی لگائی دو سو اسی یاچکہوں کو سروچے نیائیلے نے خارج کر دیا کہ ایڈی سی بی آئی جو کاریوائی کر رہی ہے بلکل کانون سمبت کر رہی ہے اور جو بھی ادھکار دیئے گئے تھے وہ تو کانگریس پارٹی کے سمیں دیئے گئے تھے تیباری جید مجھے پتہ ہے آج بہت جوش میں ہیں آپ لیکن یہ تھوڑا جوش اپنی باری میں جواب دینے کے لئے رکھئے اب جب کوئی دوسرا بول رہا ہے تو بھی آپ اس میں بول رہے ہیں اپنا جواب تو آپ دے ہی رہے ہیں کانگریس پارٹی کے جھنڈوں کے علاوہ مسلم لیگ کے جھنڈے زیادہ دکھائی دے رہے تھے کیوں ہم ایٹھی پہ کنفیوز ہو رہے ہیں پوری کانگریس پارٹی کنفیوز ہے جب سے کانگریس کے شہزادے 2013 میں کانگریس کی کمان سمالی ہے تب تک کانگریس گرت میں چلی گئی ہے راہل گاندی جی کے ویوار کارشلی کاری بڑھانی سے سارے نیتا چھوڑ کے چلے گا ہے آج وہ اکیلے یکتی پورے بھارت کا برمڈ کر رہے ہیں 20 سال سے برمڈ کر رہے ہیں نہ بھارت کی جنتہ کو سمجھ پائے نہ بھارت کی جنتہ کی سمجھیاوں کو سمجھ پائے نہ دیش کو سمجھ پائے نہ دیش کی سپیتہ سنسکریتی پرپڑاوں کو سمجھ پائے یہ تشتی کرنے والے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں مسلم لیگ کو سیکولر بتانے والے لوگ ٹھیک ہے سر ایک منٹ تیواری جی اور شیلین جی پلیز ایک منٹ رکیے گا رکیے گا میتھلے جی میں سیدھا سوال جاننا چاہ رہا ہوں راہل گاندھی امیٹھی سے چناؤ اگر لڑنا چاہتے ہیں تو پھر وہ اپنی ہار کا کلنک مٹانے کے لیے لڑنا چاہتے ہیں یا پھر وہ اتر پردیش میں کانگریز زندہ رہے اس لیے چناؤ لڑنا چاہتے ہیں اور ویسے ابھی تک تو تیہ نہیں ہے کل چناؤ نام انکر گیا آخری تاریخ تیواری جی پلیز دیکھئے کانگریز کے ساتھ ایسا ہی راجستان میں ہوا کہ جو دنگرپور بانسوارا سیٹ ہے اس میں انہوں نے لازٹ مومنٹ تک فیصلہ کیا اور اس کو کانڈیڈیٹ کو ہٹا دیا لیکن اس کے باوجود وہ کانڈیڈیٹ نہیں ہٹا تو یہ کانگریز کے ساتھ بڑی ویڈمبنا ہے کہ کانگریز صحیح ٹائم پر نینر نہیں لے پاتی ہے اور یہی راہل گاندھی کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن اگر راہل گاندھی چناؤ لڑتے ہیں تو نشیت روپ سے پھر چناؤ راہل بنام موڈی ہو جائے گا اور اس کا فائدہ کہن کہیں بی جے پی اٹھانا چاہے گی اور انڈی کے جو اور گٹھ بندن ہے اس کو بھی کہیں گے کہ دیکھئے اب پرائیم منسٹر کا کانڈیڈیٹ امیٹھی سے آ گیا ہے لیکن کیا امیٹھی میں اتنی لیٹ کیوں کی پہلے بھرا دیتے راہل گاندھی ایڈنٹیفائیج فیس ہے کوئی پرابلم تھی نہیں لیکن کہن کہیں جو پریانکہ گاندھی نے لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں کا نعرہ دیکھے سچین پائلیٹ بھی ان کے ساتھ خوب پانی پسین اب آیا ہے دیراج گوزر نے بھی یو پی میں لیکن محض دو پرسنٹ ووٹ لے کے آئے اس کے بعد جو یو پی سے کھڑی ہوئی تھی کانگریس جہاں سے نہرو انڈیا گاندھی راجیب گاندھی سونیا گاندھی اور اب راہل گاندھی ابھی تو رائے بریلی کی سیٹ ہے کیا امیٹھی سے اگر راہل گاندھی لڑیں گے تو کیا رائے بریلی سے پریانکہ گاندھی لڑیں گی کیونکہ ایک ماں کے لیے تو بہا بیٹا اور بیٹی سمان ہے تو کیا وہ لڑیں گی یا روبرٹ وادرہ لڑیں گے تو ابھی کئی کانگریس نے ایسے لیکنہ چون رہے بریلی سے تیواری جی کس کو لڑنا چاہیے رائے بریلی سے میں پھر کہہ رہا ہوں رویدر بھائی یہ تو آپ سیکار کر لو دیش کے تمام میڈیا جنتہ کو سوکار کر آئی ہے ہمیں کیا سوکار کر رہے ہیں آپ لوگوں کو گاندھی پریوار کو تو زندہ رکھنا ہی پڑے گا یہ دیش کے پردان منتری جی بھائی اور بھینوں کانگریس بکت بھارت بننا چاہیے وہ آپ کی سوی جو ہے گاندھی پریوار کے اردگردی گھنٹی ہے آپ ہی زندہ رکھیں بھائی ان کی آج راہول گاندھی چناؤ لڑ رہے ہیں آج پریانگا گاندھی لڑیں گی یا نہیں لڑیں گی رابرٹ وادرہ چناؤ لڑے گا یا نہیں لڑے گا دیش کے رادنیتی کے اندر اے پریہار ہے ان کے بینا کانگریس یا دیش کی رادنیتی نہیں چلتی ہے ہمارا ایک شیش نترت ہے فیصلہ تو ان کو کرنا ہے آج ملے گا چڑاؤ لڑیں گے وہ سادہ نکالی نیرنجن پوددار جی یہ کونسی thrill horror یا یوں کہے thrill اور suspense والی film چل رہی ہے کہ کانگریس کی طرف سے یہ گھوشنا نہیں ہو پا رہی کہ امیتھی سے راہول گاندھی لڑیں گے کی نہیں لڑیں گے نامانکن کل کریں گے کی نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا امیتھی میں راہول گاندھی لڑیں گے تو پھر پریانکا گاندھی کہاں سے لڑیں گی یا رائی بریلی سے لڑیں گے کی نہیں لڑیں گی یا پھر پریانکا گاندھی امیتھی سے لڑیں گی اور راہول گاندھی رائی بریلی سے لڑیں گے سر کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے دیکھیں ریبندر جی میں لگ بک ڈیڑھ پونے دو مہینے پہلے میں امیتھی گیا تھا اور وہاں پہ وشیش کر میں اسی کام کے لیے گیا تھا کہ وہاں کا ماہول گیا ہے اور آپ کو میں بتاؤں وہاں کی جنتہ نے جب اس سمیں جو پرانے کانگریسی بھی ہیں جنہوں نے اپنا پورا جیون کانگریس کو سمرکت کر گیا اور جو ورطمان کانگریسی بھی ہیں سب ہی سے میری بات ہوئی اور سب نے ایک ہی بات کہی کہ اگر راہول گاندھی جی کیول امیتھی چناو لڑنے آتے ہیں اور یہاں لوگوں کے سامنے چھمایا چنا کرنے تے ہیں کہ ماں بٹھا گیا تو کہیں نہ کہیں یہاں کی جنتہ ان کو سوکار کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اگر وہ وائیناڈ سے بھی چناو لڑتے ہیں اور امیتھی سے بھی چناو لڑتے ہیں تو نشیط روپ سے پچھلی بار پسپن ہجار ووٹوں سے آ رہے تھے اور اس بار لگ بگ ہار کا انتر اس سے چار گنا ہو جائے گا کہاں کی امیتھی کی بات کر رہے ہیں ہمیں امیتھی کی بات کر رہا ہوں ہار کا انتر چار گنا ہوگی کیونکہ وائیناڈ میں ان کے سہیوگی ان کے سہیوگی وامدل کے پرتیاشی ہیں ان کے خلاف مجھے پتہ ہے اینی راجہ ہیں دی راجہ کی پتنی اور وہاں پہ بھی بہت اناب چناب جو جس کو کہتے ہیں بیان باجی ہوئی ہے لیکن اب میں آپ کو رائے دلی کی بات بتا رہا ہوں اور دوسری بات کیا ہے رواندر جی آج کی تاریخ میں جس کو ہمارے یہاں وہ جو ساپ سچندر والی سکی ہو رہی ہے کیونکہ اب اگر امیتھی راہول گاند جی لڑنے جاتے ہیں اور اس کے بعد میں مان لیجیے اور وائیناڈ جی جاتے ہیں کون سی چیت سے استفاہ دیں گے اگر امیتھی سے استفاہ دیں گے تو امیتھی کی زندہ کو کیا کہیں گے کہ میں نے یہاں پہ آپ کو خلی بیوکوب بنانے کے لیے ووٹ مانگا تھا اور اگر وائیناڈ سے استفاہ دیں گے تو وائیناڈ کی زندہ کو کیا جواب دیں گے کہ 2019 میں جب ان کی وشن پرستی میں وائیناڈ ان کے ساتھ کھڑا تھا اس وائیناڈ کو اب انہوں نے دھوکا دے دیا تو قداشت یہ پسو پیس چل رہا ہے اور دوسری طرف اگر آپ رائے دلی کی بات کریں تو رائے برینڈی کے اندر جس طریقے سے پریانکا جاندی جی کا بار بار کہا جا رہا ہے اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس ہائی کمانڈ تا کرے گا کانگریس اے اے ای سی سی تیار کرے گی آپ کو میں چیز بتاؤں ربیندر جی کانگریس ہائی کمانڈ تو راہل جاندی جی سویم ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے کھڑگے جی کا خود کا بیان تھا کہ ہم ہائی کمانڈ سے بات کریں گے کہہ رہے ہیں روبرٹ وادرا کہہ رہے ہیں کہ میں لڑنا چاہتا ہوں چلا تو ان کو کیوں نہیں دیا جارا ٹکٹ دیکھیں روبرٹ وادرا کو ٹکٹ دے کر کیونکہ ایسی بات نہیں ہے کہ روبرٹ وادرا کے اندر اگر چنال جیتنے کی طاقت تو پھر وہ سن جا کر یہاں پر اسٹتی یہ ہو رہی ہے جو کانگریس کے ورشت نیتا ہے ان کا چناؤ لڑنا اس ٹائم پسو پیس میں ہے اور جس تر ہی کیسے ابھی کانگریس کی حالت سل رہی ہے رویندر جی ٹی وی پر ٹویٹر کے اوپر بحث کے اندر کچھ بھی کہتے رہے بیان باجی کچھ بھی کرتے رہے باشن باجی کچھ بھی کرتے رہے آج ڈلی کی جو اصطفی آپ دیکھ رہے ہوں گے پردے سبجک چناؤں کے دوران اسی اتفا دے دیتا ہے چاہے اس کے اندر حارم یوسف جی کی بات کرو راج کمار چوہان جی کی بات کرو مالی ہے جی کی بات کریں جی بسویاں جی کی بات کرو یہ سارے کسارے سیلا جی کی شیلین جی دیکھئے یہ تصویریں بھی چل رہی ہیں امیٹھی میں یہ پوسٹر بینر تیار ہو گئے ہیں ہاتھ بدلے گا حالات لڑے گا انڈیا جیتے گا انڈیا راحل گاندھی کی وہاں پر مسکر آتے ہوئے تصویر ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ ہمیں ٹھسے راحل گاندھی لڑیں گے کی نہیں لڑیں گے لیکن یہ آہر جو راحل گاندھی کی ہو رہی ہے چونکہ بھئی یہ تو تیواری جی بول رہے ہیں بی جے پی تو راحل گاندھی سے ڈرتی ہے اب آپ کی پرتیاشی سمرتی رانی کیسے چنوٹی دیں گی ان کو دیکھیں رویندر جی ہم تو سواگت کرتے ہیں کہ راحل گاندھی جی اپنی پرمپراغت سیٹ جو ساٹھ سال سے نہرو اور گاندھی پریوار کی سیٹ رہی ہے اس پر واپس آئیں وہاں کی جنتہ سے معافی مانگیں کہ میں نے آپ کو دھوکا دیا تھا اور پھر ہار کے جائیں وائناٹ میں تو پتا ہے مسلم لیگ سپورٹ کر رہی ہے ان کے نومینیشن میں بھی کانگریس کے جنڈے کم مسلم لیگ کے جنڈے جاتا تھے تو شہزادے کا سواگت کیا جائے گا میٹی میں اتر پردیش میں سواگت کیا جائے گا اور راحل گاندھی سے کوئی نہیں ڈرتا راحل گاندھی سے تو کود کانگریس ہی ڈرتے ہیں کانگریس کے جتے بھی شیش نیتا ہے مکھے منتری لیویل کے کیدری منتری لیویل کے وہ ان سے ڈر کے کانگریس چھوڑ کے آپ دیکھئے تیواری جی تو نہیں ڈریں گے کیونکہ تیواری جی ابھی اس لیویل پر نہیں پہنچ رہا ہے کوشش کر رہا ہے سر ویدان سبا چنانو لڑا ہے ایسی کیا بات کر رہا ہے آپ نے لڑا کیا آپ کو ٹکٹ تو نہیں ملا تیواری جی کو ٹکٹ دیا وہ کہہ رہے ہیں کہ سامانے کار کرتا موٹر سائیکل پر چلنے والے کار کرتا کو ٹکٹ دے دیا بلکل یہ بلکل دیا اس کے لئے ہم پرشنسہ بھی کرتے ہیں کانگریس پارٹی کی اگر سامانے کار کرتا کو دیا جاتا ہے لیکن کانگریس کی پریپارٹی دیکھئے نا راحل گاندھی جی جب سے دوہزار تیرہ سے کانگریس پارٹی کو سمال رہے ہیں تب سے کانگریس پارٹی گرت میں ہی گئی ہے اور آنے والے دوہزار چوئیس کے لوگ سبح چناؤں میں جو ان کی چوالیس سیٹے تھی دوہزار چودہ میں اور چوون سیٹے تھی دوہزار باون سیٹے تھی دوہزار انیس میں اس سے بھی کم سیٹے آئیں گی اور بارتی جنتہ پارٹی کو پورا بھارت کی جنتہ آشروہ دے گی نریندر موڈی جی نے جو کہا ہے جو وادے کیے تیواری جی امیٹھی سے چناؤں لڑتے ہیں پارٹی آلہ کمان ہائی کمان یہ فیصلہ کرتی ہے کہ رہل جی آئیے لڑیئے چناؤں انتظار کر رہے ہیں امیٹھی کے لوگ آپ کا تو امیٹھی سے جیت جائیں گے اس بار چناؤں رہل دیکھو اہنکاری نہیں ہے رہول گاندھی یہ دیش کے پردان منتری آتھ میں مکد پردان منتری مطلب ابھی آپ کہہ نہیں سکتے کہ ہم جیت جائیں گے وہ کہہ رہے ہیں چار سو پار چناؤں لڑیں گے تو جیت جائیں گے تیواری جی رہول گاندھی کیا چناؤں جیت جائیں گے ارے اتنا تو بتا جی اتنا کونفیڈنس تو رکھی ہے کہ جیتیں گے آریں گے ارے تیواری جی آپ کے اندر تو کونفیڈنس ہے بول دیجئے نا رہول گاندھی چناؤں جیتیں گے کہ ہم اٹھیکا اس بار رہول گاندھی جیتے گے امیٹھی سے لڑ لہتے کیوں نہیں چناؤں جیتے گے اچھا اگر رہول گاندھی چناؤں جیت گے چلو جنتا نے اگر جتا دیا ایک ہائپو تیٹیکل میں کہہ دیتا ہوں تو تیواری جی بتائیں رہول گاندھی پھر امیٹھی کے سانسد بنے رہیں گے یا وائناڑ کے ارے یہ دیش کی جنتا تیہ کری کہاں سے تیہ کرے گی تیہ سر امیٹھی کا سانسد چننے کی اور وائناڑ کا سانسد چننے کے چناؤں ہو رہا ہے یہ چناؤں نہیں ہو رہا ہے کہ کانگریس کے رہول گاندھی اگر دونوں سیکلو سے چناؤں لڑتے ہیں تو کہاں کے سانسد بنے چناؤں اس چیز کا نہیں ہے یہ دیش کا نیتا تیہ کرے گا رہول گاندھی تیہ کرے گا ابھی آپ ان کو عدیقرات پرچائشی تو بننے تو نریندر بھائی موڈی جب چناؤں لڑتے ہیں گزرات سے یوپی سے تو گزرات کی جنتا کو دھوکہ دیا گیا جہاں وہ پیدا ہوئے میں کہہ رہا ہوں یہ آدھ بھی تیہ کرے گا لیکن رہول گاندھی ایک نیتا ہے جو دکشن میں بھی جیتا اور اتر میں بھی جیتے ہیں میں کہہ رہا ہوں چناؤں تھی دے رہا ہوں دیش کے پردھان مندری جی کو گرہ مندری جی کو دکشن کی کسی لوگ سبا کی سیڑ سے جیت کر کے دکھاؤ میں کہہ رہا ہوں دیش کا نیتا جو اتر میں بھی لوگ پری ہے جو دکشن میں وہ پورا پسٹی میں اکیلا رہول گاندھی ہے جو دیش کے کسی بھی اسے میں جا کر کے جیت سکتا یہ چناؤں تھی دے رہا ہوں شیلیندر بھائی دیش کے سب سے بڑا ایک مند میں میں آتا ہوں میں آتا ہوں جب پہلے چناؤں تھی جو آپ نے دی ہے میں ایک بھائی شیلینجی سے جواب لیتا ہوں شیلینجی یہ چناؤں تھی دی گئی ہے دیکھیں نشچت طور پر اگر پارٹی آلہ کمان جو ہماری سنسدی بورڈ ہے وہ تیہ کرے گی تو لڑیں گے ٹھیک ہے لیکن آپ بتائیے نا کہ راہول گاندھی جی نے وائیناڈ کیوں نہیں چھوڑا امیٹھی سے لڑنے کی چاہتی میں ڈاکٹر ویتھلی جیمنی آپ سمجھائیے کیونکہ بڑے دعوے کے ساتھ آرار تیواری جی نے کہا کہ راہول گاندھی کی اکمات نیتا ہے ڈکشن سے لے کا اور اتر تک وہ لڑ سکتے ہیں چناؤ بتائیے جاتی ہے اردھارمک سمیقرن کیا کہتا ہے وائیناڈ کا کتنے مہا پر ایک پکش کے ووٹ ہیں کتنے دوسرے پکش کے ووٹ ہیں کیا راہول گاندھی نے 2019 میں سیف سیٹ نہیں ٹونڈی تھی دیکھیں نشچت روپ سے سسیت حرور نے اور ان کے جو نزدی کی لوگ ہیں انہوں نے سلا دی کی سب سے بیس سیٹ جو ایمپورٹن چیز ہے وہ چیز یہ ہے کی کہیں کہیں کرلز کی وائیناڈ سیٹ سے لڑا جائے لڑا جائے اور کانگریس کے لیے ساؤت سب بھی رہا ہے جب جب ہندرا گاندھی کو بھی جب کانگریس ہار رہی تھی تو جیت کا جانے کے لیے ساؤت کی طرف جانا پڑا تھا اور ایک ناراج دیا ہے انہوں نے جو اب یہ امیٹھی لڑنے کی بات کر رہے ہیں کہ ساؤت میں ساف نورت میں ہاف تو کیا نورت میں ہاف کرنے کے لیے جو راہل گاندھی ہے وہ امیٹھی جا رہے ہیں لیکن امیٹھی میں جانے سے پہلے انہیں ایک یاد رکھنا پڑے گا کہ ایک بیان ان کو بھاری پڑ سکتا ہے جس میں انہوں نے راجہ مہاراجاؤں پر پرہار کیا ہے اس کے بعد کئی جو راجپوت کمیونٹی کے لوگ لکھ رہے ہیں کہ راجہ سیوی نے ایک کبوتر کو بچانے کے لیے اپنے ماس کا ٹکڑا دے دیا جی گائے کو بچانے کے لیے راجہ دلپ نے اپنا دان کر دیا حریش چندر نے دان کر دیا جی اور بینو بہ بھاوے کو سوری ناران سنگھ نے اپنی جمی نے دی تو کیا وہ چیز آپ کو وہاں پرابلم کرے گی آپ نے کسی مغل بادشاہ کے لیے نہیں بولا اوکے اوکے تو آٹھ بجے سے پہلے پرائم ڈیبیٹ میں جو بیانوں کی بہار کو لے کر چرچہ شروع ہوئی تھی چاہے وہ بات ووٹ جہاد کی ہو چاہے بھگوان کرشن کی تلنا بی جے پی کے یا یوں کہیں کی جی ڈی ایس کے نیتا سے کرنے کی ہو کہ کرشن کا بھی ریکارڈ تو دیا بھگوان کرشن کا ریکارڈ تو دیا یا ملکہ جن خرگے کی بات ہو تو بات مددوں کی نہ ہو کر ان بیانوں کی اس لیے ہوگی کیونکہ یہ بیان کانگریس کے نیتاؤں کی طرف سے دیے گئے ہیں میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا سر پودھدار صاحب یہ جو پوسٹر بھی ہم دکھا رہے ہیں لگاتار اس میں یو پی کے دو لڑکوں کی تصویر ہے اخلیش یادب بھی دکھائی دے رہے ہیں اس میں اور وائناڈ میں چنائے ہو گیا اس کے بعد اگر فیصلہ لیتی ہے کانگریس اس کے بعد فیصلہ لینا کیا یہ تھگ نہیں رہے آپ وائناڈ کی جنتہ کو دیکھیں ربندل جی ایسا ہے یہ ان کا ستوہ لکھا ہے لیکن اگر آپ نے کہا یو پی کے دو لڑکے تو دو ہزار سترہ کے ویدان سبھا چناؤں کے اندر بھی گئے تھے اور بہت نعرے لگے تھے اور بہت چیز کا پرچار بھی ہوا تھا لیکن باستوٹتا یہ ہے جیسے میں آپ کو آٹھ مجھے والی ڈیویٹ میں بھی کہہ رہا تھا رہی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ایک سرکار چلتی ہے دوسری سسٹم چلتا ہے جی تو وہ سسٹم وہ ایسا وطا ورن تیار کرتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ بی جی پی کا سوپڑ اب با ایک با چار مہینے پہلے پانچ پتہ نہیں کتنا بڑا بھونچ آ جائے گا اس سسٹم میں ایسا مہینے تیار کر بھی پرینام جب آتے ہیں تو اس طرح جنتہ کا جنادش مانا جاتا ہے بلکل بلکل اور یہ جو ایویون ہوتی جو افدارنہ ہے یہ سر میں بس آج سب اتنا ہی ہے لیکن ایک بات تو ساپ نکل لئے سچنا بڑیں کنفیوزن پر ہی آکر ٹکا ہوا ہے تین چرن ہونے والے ہیں سات مہین کے بعد چار چرن اور باقی آگیا یہ دیکھیں ہوتا ہے فلال پرائیم ڈیویٹ میں آج اتنا ہی نمس موسیقی